اسلام علیکم وعدہ آپ ناظرین آباز نیوز کی خاص پیشکش میں میں ہوں آپ کا میزبان زہی رباس کرسی گزرے کل راجوری زلہ کے بیشتر مقامات پر آندھی طفان کے ساتھ ساتھ اولے برسے جس کی وجہ سے لوگوں کی فصلے و پھلوں کے باغ ختم ہو گئے وہی سامنا مال سے باجی میاں محمد اسلم صاحب نے کہا کہ اولے اور زوردار بارش ہونے سے زلہ راجوری کی تحصیل کوٹ رنگ کا خواست بدل کے دیگر مقامات پر فصلیں تحس نحس ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ناغا تھبکی بیٹھک پر کسی حاضرین نے گستخانہ کارنامے کو سر انجام دے دیا ایسے متبرک مقامات پر گستاخی کے بعد علاقہ میں طوفان جیسی علامت دیکھنے کو ملتی ہے باجی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ متبرک مقام کو اس طرح حفاظت میں رکھے تاکہ آنے والے وہ اناثر جو احترام نہیں کر پاتے وہ تھوڑے دور رہیں اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے ان کو سرکار کی طرف سے امداد فراہم کی جائے کیونکہ ان علاقوں کے لوگ غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے سرکار کو اس معاملے پر غور کرنا ہوگا وہی پنچائد بڑھال ایک ہی سرپنچ شمیم اختر نے بھی کہا کہ وہ زوردار بارش و اولے برسنے سے کیسانوں کو فصلوں کا کافی نقصان پہنچا ہے انہوں نے بھی سرکار سے درخواست کی ہے کہ وہ ان علاقوں کا جائزہ لگا کر لوگوں کو امداد فراہم کی جائے تاکہ ان لوگوں کو تھوڑی راحت مل پائے بڑھتی مہنگائی پیٹرول و ڈیزل کی قیمت آسمان چھوٹی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے آج کانگرس کے سینرل لیڈروں کا زلہ ترکیاتی کمیشنر راجوری جناب نظیر احمد شیخ صاحب کے پاس ایک وفت پیش ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی کی ذمہ دار موڈی سرکار ہے وفت میں حاضر جناب صاحب کا منیسٹر شبیر خان، مسود چہدری، یوت کانگرس لیڈر سنم شاہ و دیگر کچھ لیڈر بھی موجود تھے آج ہم نے دیسٹر کانگرس کمیٹی کے بخواف پہ آنڈربل پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ایک میمورنڈم سوڈ ڈیپٹی کمیشنر راجوری بیجا جو بی جے پی کی اس وقت ہمارے دیش کے بیج سرکار ہے اس سرکار کی من مانیوں کی وجہ سے ڈیزل پٹرول کے اور ایک سائز ڈیپٹی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے ایک طرف دیش میں کرونا کا کیر ہے، بخمری ہے، غربت اور افلاس کی زندگی لوگ جی رہے ہیں دوسری طرف ایکانوی جو ہے وہ دھوب چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سرکار اس ساتھ تک ایک سائز ڈیپٹی انہ لگا کے ڈیزل اور پٹرول کے دام جو ہیں وہ اروج پہ بہت جائے گی تو عام آدمی کا جینا مشکل ہے ہم نے اسی سلسلے میں آنڈربل پریزیڈنٹ آف انڈیا کو سلسل دسٹرک دولمنٹ کمیشنر رجوری ایک کانگرس پارٹی کے بخواہ پر میمورنڈم دیا ہے اور یہ میمورنڈم دیش کے کونے کونے سے ہر زیلہ سے ہر یونینٹرورٹی سے ہر سٹیٹ سے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو آج کی دن دیا گیا ہے پارٹی کا ایک ریپوٹیشن دیش صاحب سے ملا ہے اور ہم نے ایک میمورنڈم دیش صاحب کو دیا ہے یہ پورے ہندوستان میں دسٹرک ہیڈ کوارٹر پہ دیا جا رہا ہے تو رجوری بھی کانگرس کمیٹی کی طرف سے یہ سارے میرے بھائی سارے جتنے بھی ہمارے کانگرس پارٹی کے لیڈر صاحبان ہیں سب یہاں پہ آئے ہیں کہ دیش بھر میں کانگرس کے دورہ ایڈمیسٹریشنز کو میمورنڈم آج دیے جا رہے ہیں یہ میمورنڈم وہ ہے جو دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بیس تک جو مہنگائی بتے بڑھائے گئے ہیں پٹرول ڈیزل کے پرائزز ہیں یا اور چیزوں پہ جو ڈیوٹیز بڑی ہیں رجوری سے کانگرس پارٹی کی طرف سے ڈیفٹی کمیٹی صاحب کو ایک مہمورنڈم دیا گیا ہے جو یہاں سے پورے ہندوستان کے اندر جو اس ٹیم جو ڈیزل اور پٹرول کے پرائزز کو بڑھائی جا رہا ہے اس کے لیے آج ہم نے رجوری سے بھی ہندوستان کے گورنمنٹ کو یہ پوک کیا ہے کہ پورے ہندوستان میں کیا پیر بنجال خطے میں بھی لوگ جو ہے پٹرول اور ٹیزر سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور مہنگائی پہ بہت سے آج ہمارا یہاں پہ سندیش ہے نریندر موڈی جی کو کہ آپ مہربانی کریں کہ نوجوان جو ہے اتنا بوری طریقے سے اسٹم پریشان ہے بیروزگاری جو ہے عام ہو گئی ہے لاکڈون کے قارن آپ نے دیکھا ہوگا شوچل میڈیا پہ کہ ایسے ایسی جگہوں سے لوگ جنور کھاتے ہوئے نظر آئے تو یہ آج بڑے شرم کی بات ہے آج ہمارے دیش کے پردان منتری جی کو سوچنا چاہیے اس پہ ہم نے آج کانگرس پارٹی نے اور جوت کانگرس نے تراز کیا ہے اور ٹیپٹی کمیشنر رجوری کو مومرینڈم دیا ہے آج اب پورے ہمارے دیش میں انڈین نیشنل کانگرس کی قیادت میں جو ہماری کانگرس ورکنگ کمیٹی نے دلی میں فینسلہ لیا سونیہ گاندی جی کی قیادت میں کہ دیش میں جس طریقے سے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں اور اندستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ پٹرول سے بھی زیادہ ہو گئی ہے میرے خیال میں ہمارے ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا موقع جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے جو ممرنڈم جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہمارے ملک کے ہیں ان کو جو ہے وہ جائے گا ایڈریس ان کو ہے کانگلز کے ساتھی جو ہیں وہ دیرے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری ریاست جمہو کشمیر ہو یا پورا دیش ہو جس طریقے سے مہنگائی جو ہے وہ کمر دبا رہی ہے گریب آدمی کا ایک عام آدمی کا اور قیسان کا مزدور کا ہماری جو بیرہ ادھگار نوجوانے خاص کار میں کہوں گا کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ بہت دھاوپ ہے اور جو موجودہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس وقت پورے دیش میں میں کہوں گا کہ انتہا ہو گئی ہے سرکار کی چاہیے مہنگائی کو دیکھ لو جس بھی ایشیو کو آپ دیکھ لو میں کہوں گا کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی قیادت میں میں کہوں گا کہ ہمارا دیش جو ہے اس میں جو لوگوں کی توقع تھی جو لوگوں کی امیدے تھی ان پر میں کہوں گا کہ پانی پھر گیا اور کسی طریقے سے بھی میں کہوں گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ رات جو ہے وہ نہیں مر رہی ہے اور اس لیے آج ہماری دسترک کانگرس کمیٹی رجوری نے جو ہے ہمارے ساتھی جو تھے ہمارے جو پارٹی کے سن یہ لوگ تھے انہوں نے جا کے ڈپٹی کمیشنل رجوری کو ایک ممرنم دیا اور ہم یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ان قیمتوں پہ کٹرول نہ ہوا یہ جو اسمان کو چھو رہی ہیں تو ہماری دسترک کانگرس کمیٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے گی دسترک ایڈکوارٹر پہ تحصیل ایڈکوارٹر پہ بلاک ایڈکوارٹر پہ اور ہم حکومت کا اور دسترک ایڈویسٹیشن کا جو ہے وہ گھراو کریں گے وادی کے علاقہ کرنا کے نالا گمل میں ایک اٹھارہ مہینے کی بچی پانی میں گر گئی اس کے بعد اسے مقامی لوگوں نے پانی سے نکالا جبکہ اس کی روح پرواز کر گئی تھی کرنا چھمکوٹ میں ایک ٹپر گاڑی زیرے نمبر جے کے سفر ناؤ دو ناؤ سات تین ایک موٹر سائیکل کو اپنی لپیٹ میں لے گئی بتایا گیا ہے کہ ٹپر گاڑی رکنے کے بعد پیچھے آنے والے موٹر سائیکل کے اوپر آ گئی جس کی وجہ سے ایک پچیس سالہ ایس پیو شکویندر سنگھ اس زد میں آنے کے بعد لکمہ اجل ہو گیا دیجئے اجازت اپنے میزبان زہیر ابباس گورسی کو جند ہی حاضر ہوں گے کسی تازہ خبرنامے کے ساتھ تب تک کے لیے خدا آوکس موسیقی